بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں بہت دنوں سے میں نے کوشش کی کہ میں ویڈیو مناؤں لیکن وقت نے اجازت نہیں دی مصروفیات بہت زیادہ تھیں تشلیف ویڈیو نہیں منا سکا تو چلیں چلتے آج کے ٹاپک کی طرف آج کا جو ٹاپک ہے کہ آپ نے کیسے ای میل کرنی ہے پروفیسر کو ایکسیپٹس لیٹر کے لیے اور اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کرنے ہے اس کے حوالے ساتھ ہم بات کریں گے آپ بھائیوں کا بہت شکریہ اور سٹوڈنٹس کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل پر کمنٹس کیے انہوں نے سوالات پوچھے تو ان کے سوالات کے جواب بھی ہم اسی ویڈیو میں دیں گے ٹپس این ٹرکس کچھ شیئر کریں گے جس کے ذریعہ آپ جلدی سے ایکسیپٹس لیٹر حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو باگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارشی کا میکینکل وائل ٹکنولوجی کونسیپٹ کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے آنے والے دنوں میں ہم مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ڈپلوما کے کورسز بھی پڑھیں گے جو دپلوما کے میرے سٹوڈنٹس ہیں ان کے کورسز بھی پڑھیں گے جو کہ کافی ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں اس سکولرشپ کے پروسیجر میں تو چلی چلتے ہیں ٹاپک سب سے پہلے امپورٹنڈ نوٹ ہے آپ کے لیے کہ چینیز گورنمنٹ سکولرشپ جو سی ہے وہ ڈیلیڈ ہے کیوں ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس کے اندر جو انرولمنٹ انہوں نے کی تھی تو انہوں نے چینیز گورنمنٹ ان کو جو سٹوڈنٹ واپس آگے تھے پڑھنے کے لیے آن لائن انہوں نے کمپلیٹ کہتا ان کا سٹائپن ان کو نہیں دیا تھا جس ویسے جو بہت سارے سٹوڈنٹس تھے جو فائنل ائر کے انہوں نے فریز کروا لیا تھا کچھ نے سسپینڈ کروا دیا تھا تو وہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ کافی مضبوط ہے پاکستان کی طرح کا نہیں ہے تو جب تک ان کے جو پرانی جو ڈگری میں جو انرولمنٹ ہے وہ کمپلیٹ نہ کریں مطلب وہ پاس آؤٹ نہ ہوں سٹوڈنٹ پریویسلی انرولڈ سٹوڈنٹ تو وہ نئے سٹوڈنٹ انرول نہیں کرسے ان کو وہ جواب دینا پڑتا ہے ان سوسائٹیز کو بیلٹ اینڈ روڈ کو سی اے سی والوں کو اور دوسری ارگنائزیشن جو ان کو سپانسر کرتی ہے سکولرشپس کو کہ یہ بچے کیوں گریجوٹ نہیں ہو سکے یا اپنی ڈاکٹریٹ کیوں پوری نہیں کر سکے تو اس وجہ سے ابھی کچھ تاخیر کا شکار طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے آپ کو کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کو لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے دینے کی ضرورت نہیں یہ ڈاکومنٹس آپ اپنے طور پر تیار کر سکتے ہیں اپنے طور پر سارا کچھ اپلائے کر سکتے ہیں جب میں کر سکتا ہوں تو میں ایک انجننگ ٹیکنالوجیسٹ ہوں ان سی اے سے ریجسٹرڈ جب میں اس ڈگری کے بعد اپنے طور پر سارا کچھ کر کے جا سکتا ہوں تو آپ بھی جا سکتے ہیں جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہیں اٹیچ جو آپ نے کرنے ہیں ای میل کے ساتھ وہ آپ کے پاس سوفٹ فارم میں موجود ہونے چاہیے اور ان کا ہم ذکر آگے دیکھتے ہیں کون سے وہ ڈاکومنٹس ہیں اپڈیکٹیو ہے آج کی لیکچر کی کہ ای میل کیسے کرنے پروفیسر کو ایکسیپٹس لیٹر کے لیے اپڈیٹ کریں اپنے ڈاکومنٹس کو ایس پر ریسرچ انٹرسٹ اور پروفیسر پروفیسر کا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے اس کو مطابق اپنے ڈاکومنٹس اپڈیٹ کریں جو ڈاکومنٹ آپ نے اٹیچ کرنے ہے وہ کون سے ہونے چاہیے ای میل کے ساتھ اس کی ایک کو سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے آپ نے پروفیسر کو تلاش کرنا ہے جسے آپ ایکسیپٹس لینا چاہتے ہیں جس کا آپ ریسرچ گروپ جوئن کرنا چاہتے ہیں آپ کی ریسرچ انٹرسٹ کے مطابق اپنے ریسرچ انٹرسٹ کو اپنی سی وی اور سٹڈی بلان میں منشن کرنا ہے آپ نے وہ کہاں کرنا ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اٹیچ کرنے ہے آپ نے سی وی اور ٹرانسکریٹ اپنی ای میل کے ساتھ سی وی میں آپ کے ریسرچ انٹرسٹ منشنز ہوں گے اور ٹرانسکریٹ میں آپ کی جو پریویس سٹڈی ہے جو انڈر کریڈ میں آپ نے کیا ہے جو ماسٹر میں کیا ہے وہ اس سے اندازہ لگا لے گا کہ آپ کا جو پریویس نالج ہے جو پریویس سٹڈی ہے وہ میرے سیچ انٹرسٹ کے مطابق ہے بھی کہ نہیں تو یہ دو چیزیں ان کو انیلائز کرنے میں مدد دیتی ہے آپ کی سی وی اور آپ کی ٹرانسکریٹ چلیے دیکھتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس کی ایکزیمپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بات کو کہ وہ کون سے ہیں جیسے میرے پاس یہ لیسٹ ہے پروفیسر کی یہ ہی جانکنگ نام ہے ان کا یہ مایکرو نینو 3D پرینٹنگ پروسس اکرپنڈ اور بائیلوجیکل 3D پرینٹنگ ٹکنالوجی کے بارے میں یہ جانتے ہیں اور یہ سچ کرنا چاہتے ہیں ہی ویفنگ ہے میرے پاس یہ لیزر مینفیکچرنگ کے بارے میں جانتے ہیں میں ان میں زیادہ انٹرسٹ ہو 3D پرینٹنگ تو میں نے کیا کیا میں نے جو اپنی سی وی ہے اس میں جو ریسٹ انٹرسٹ ہے وہ میں نے 3D پرینٹنگ کے حوالے سے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا اس سے ریلیٹڈ ٹکنالوجیز کو میں نے اس میں مینشن کر دیا تو یہاں اس طرح سے آپ اپنے ریسرچ انٹرسٹ مینشن کریں گے جو کہ پروفیسر کے مطابق ہوں گے یہی چیز میں نے اپنے سٹڈی پلان میں بھی مینشن کر دی کہاں پہ مینشن کی میں نے یہاں پہ سٹڈی پلان چائنا میں کیا کرنا چاہتا ہوں یہ میرا ریفریجیشن کا تھا تو میں نے پی ایس ڈی میں جب پاور انجنیر میں کیا تھا تو میں نے ایچ وی ایسی میں کیا تھا اپلائے تو میں نے یہاں پہ اس کو مینشن کیا ہوئے اسی طرح آپ اپنے پلان کو اپ ڈیٹ کریں گے سٹڈی پلان کو جو پلان آپ سی وی میں جو آپ کے ریسرچ انٹرسٹ مینشن ہوں گے جو پروفیسر کے پاس موجود ہیں آپ کے ریسرچ انٹرسٹ وہی آپ کے سٹڈی پلان میں ہونے چاہیے کریں گے اور آپ کا ایکسپٹس لیٹر آپ کو مل جائے گا اب ایک سٹڈیٹ نے میرے سے سوال کیا تھا کہ سر اوریجنل ڈاکومنٹس آپ اٹیسٹ کروانے ہیں یا کوپیٹ تو جناب ہمیشہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہی اپلا ہوتے اٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ میں اپنی ڈگری کی بیک سائیڈ آپ کو دکھاؤں یہ ڈگری کی بیک سائیڈ ہے میری ٹھیک ہے تو اس کے اندر جناب یہ نوٹریل کی سٹیمپ لگی ہوئے پانچ رپیہ لی ٹھیک ہے یہ نوٹریل ریپبلک کی مہر لگی ہوئے اٹیسٹڈ یہ وکیل صاحب کی مہر ہے یہ ان کا فون نمبر ہے یہ ان کا ایڈی کارڈ نمبر ہے جناب اور یہ منسٹر فورن افیر کی اٹیسٹیشن ہے یہ ایچی سی کے اٹیسٹیشن ہے جو آٹھ سو رپیہ میں مجھے مہر لگی تھی اس کے پر اور یہ ان کی مہر ہے اور یہ منسٹر فورن افیر کی پچیس سر پہلی سٹیمپ ہے اور اس کے پر یہ مہر لگی ہوئے ہے تو اس طرح سے آپ اورجنل ڈگری کو اٹیسٹ کرواتے ہیں یہ ڈپلومہ کی بھی بیک سائیڈ میں آپ کی دکھا دیتا ہوں کہ یہ آئی بی سی سی سے اٹیسٹو ای بی ہے اس کے بعد یہ منسٹر فورن افیر کی مہر ہے اس کے پر ٹھیک ہے یہ منسٹر فورن افیر کی مہر ہے اس پر تو اس طرح سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس تیار کروانے ہیں اور سارا کچھ یہ ریڈی رکھے جیسے ہی سکولرشپ اوپن ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا تو یہ تھے کچھ ٹپس ان ٹرکس آج کی ویڈیو میں جو میں نے ذکر کیا جن میں جو ایکسیپٹس لیٹر حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری رہے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے نیکس ٹائم ہم مزید انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے اور بے فکر رہیے جب بھی سکولرشپ اوپن ہوگی میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل گائیڈ کروں گا تب تب کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ